ہلو گائیز آج ہم ریپیر کرنے والے ہیں لومنس کا یہ انوٹر ہے جو کی اس کی جو ایل ایڈی ہے وہ بلینکنگ کر رہی ہے تو میں آپ کو جو ہے اس کو چلا کر کے دکھا دیتا ہوں اس کو جو ہے ہم دیکھیں یہ اون کرتے ہیں تو اوورلوڈ کی جو ایل ایڈی ہے وہ بلینکنگ کر رہی ہے یہ دیکھیں یہ بھی جل رہی ہے لیکن اوورلوڈ کی تو بلینکنگ ایل ایڈی اگر ہمارا انوٹر کرتا ہے تو کس طرح سے ٹھیک کریں اور کیا پروبلم ہے وہ میں آپ کو اس کے اندر بکھتا ہوں تو گائیز ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تو ایک چیز دھیان رکھنی چاہیے انوٹر کے اندر سب سے پہلے اس کے اندر یہ مینس چارجنگ ایکو یو پی ایس لو بیٹری اور اوورلوڈ یہ سبھی کوئی سی بھی کمپنی کا انوٹر ہو یہ آپشن سبھی کے اندر ہوتے ہیں اب بلینکنگ لائٹ کا جو کرنے کا مطلب سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے ان میں سے کر کون سی رہی ہے تو اس کے اندر تو ہماری اوورلوڈ کی کر رہی ہے کسی کے اندر چارجنگ کی کرتی ہے یا بیٹری لو کی کرتی ہے بلینکنگ تو اسی کے حساب سے اس کے اندر جو ہے فالٹ ہوگا اگر اس کے اندر اوورلوڈ کی ایل ایڈی بلینکنگ کرے گی تو اور فالٹ ہے اگر بیٹری لو کی LED بلینکنگ کرے گی تو اور فالٹ ہے اگر چارجنگ کی LED بلینکنگ کرے گی تو اور فالٹ ہے تو اگر یہ منز کی اور چارجنگ کی اگر LED بلینکنگ کرتی ہے تو اس کے اندر جو ہے تو ہمارا فیوز اڑا ہوا ہوتا ہے اور اگر بیٹری لو کی LED بلینکنگ کر رہی ہے تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ زیادہ تر ہمارا جو ہے فیوز اڑا ہوا ہے کیونکہ بیٹری چارج ہی نہیں ہوگی تو بیٹری لو ہوگی لیکن اگر بیٹری لو اور آور لوڈ کی اگر LED بلینکنگ کرے گی تو اس کا مطلب سیدھا سا ہے کہ جب UPS کام نہیں کرتا تو پھر اس کے اندر فالٹ ہوتا ہے سرکٹ کے اندر جیسے اس کی جو ہے LED جل رہی ہے آور لوڈ کی آور لوڈ کا مطلب یہ ہے کہ سرکٹ میں جو ہے اس کے فالٹ ہے تو میں آپ کو جو ہے دکھا دیتا ہوں اس کے اندر کیا فالٹ ہے سب سے پہلے جو ہے بیٹری کی وائر ہٹا لینی چاہیے اس کے اندر کچھ بھی کرنے سے پہلے کیونکہ اگر ہم اس کے اندر کچھ کریں گے تو فالٹ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کیونکہ بیٹری کے اندر بہت زبردست ایمپیر ہوتے ہیں بہت زیادہ جو کی کچھ بھی فالٹ کر دیتے ہیں اب اس کے لیے دیکھیں جو تاسفرمر کی جو وائر ہے یہ میں ہٹا دیتا ہوں پھر میں آپ کو اس کو جو ہے آگے دکھاتا ہوں اس کے جو ہے دیکھیں میں نے جو ہے پینچ کھول لیے ہیں اس کے تاسفرمر کے جو وائر ہے ان کو ہم نے ہٹا لینا ہے اس کا یاد رکھیں اگر سرکٹ بلکل اوکے ہوتا ہے تو تاسفرمر بھی شوٹ ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے بھی اوور لوڈ بتانے لگتا ہے لیکن میں اس کے اندر دیکھتا ہوں دیکھیں یہ ہمارے موسپیٹ دکھائی دے رہے ہیں اندر یہ جو ہے یہ اس کے جل گئے ہیں کیونکہ یہ جو لوڈ ہے انہی کے اوپر چلتا ہے اس سے جو کرنٹ ہے وہ تاسفرمر پہ نکلتا ہے اور تاسفرمر جو ہے باہر آؤٹ کرتا ہے تو جو آؤٹ پہ جو لوڈ آ رہا ہے کیونکہ یہ آؤٹ اسی کے ذریعے ہوتا ہے تو یہ بھی اگر جلیں گے تو آور لوڈ ہی بتائے گا آور لوڈ کی LED بلینک کی کرے گی اب ہم جو ہے اس کے کیا ہے موسپیٹ چینج کریں گے اس کے بعد ہی یہ انوارٹر ہمارا صحیح ہوگا تو موسپیٹ چینج کر کر جو ہے میں آپ کو اس کو دکھا دوں گا چلا کر کے اس کا جو سرکٹ ہے دیکھیں میں نے کھول لیا ہے اب صاف دکھائی دے رہا ہے یہ جو ہے دیکھیں یہ جل گیا ہے اس کے موسپیٹ چینج کرنے سے پہلے ایک چیز کا دھیان یہ رکھنا ہوتا ہے یہ لومینس کا ہے تو اس کے اندر آئی سی لگی ہوئی نہیں ہے ڈرائیو آئی سی اس کے اندر ڈرائیو کا کام یہ ٹانجشٹر کرتے ہیں ان کو چیک کرنا پڑتا ہے اگر یہ ہمارے خراب ہو تو اگر ہم موسپیٹ بھی بدل دیں گے یہ ہمارا پھر بھی فالٹ کرے گا تو سب سے پہلے جو ہے میں اس کے موسپیٹ نکال لوں گا اور ان کو بھی چیک کروں گا کیونکہ جب موسپیٹ چینج کریں تو سارے ہی موسپیٹ چیک کرنے ضروری ہوتے ہیں تو میں موسپیٹ نکال لیتا ہوں باہر اس کے تو گائز دیکھیں موسپیٹ جو ہے میں نے اس کے چینج کر دی ہے اور دیکھیں یہ ریجسٹینس بھی جو ہے میں نے لگائی ہے اس کے اندر یہ ریجسٹینس بھی خراب تھی جو کی ایس ایم ڈی میں نہیں تھی میں نے بھی ویسے ہی لگا دی ہے اور اس کے جو ہے دیکھیں جڑ میں اس کے ٹرانجسٹر بھی خراب تھے وہ بھی چینج کیا ہے ہوں سپیڈ اس کے چینج کر دیئے ہیں اور اب جو ہے دیکھیں اس کو جو ہے میں آن کر رہا ہوں تو ہمارا جو انورٹر ہے وہ آن ہو گیا ہے اور لوڈ ہم چلا رہے ہیں تو لوڈ بھی اس نے لے لیا ہے تو گائید ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں